بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ فورٹی نائن نیوز کے سپیشن نیوز ویلاؤک دیکھ رہے ہیں میں ہوں بابر علی فشارت ذرا قصور سمیت پاکستان کے ام خبریں آپ کے سامنے پیج کرتے ہیں آج یوم مئی جو ہے مزدوروں کے عالمی دن کے طور پر منایا گیا پوری دنیا کے طرح پاکستان کے اندر بھی مزدوروں کے حقوں کے لیے بہت سارے پروگرامات اپاؤل اور بہت سارے ریلیس نکلی اور یہ دن جو ہے وہ آل اقوام مستدہ کے چارٹر کے مطابق شکاگو کے مزدوروں کے یاد میں منایا جاتا ہے اور مزدوروں کے پوری دنیا کے اندر مزدوروں کی جو زبو حالی ہے اس کو اوپر بات کی جاتی ہے مزدوروں کے حقوق پر بات کی جاتی ہے لیکن بڑے سخت ہیں بندہ مزدور کے اوقات کے مزداد آج بھی مزدور اپنی مزدوری کے دل مگر رہے ان کو اس بات کے علم ہی نہیں ہے کہ آج کا دن جو ہے ان کے حقوق کے لیے جو ہے وہ آواز بلند کی جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر ان کے حقوق کے پر بات کی جا رہی ہے آج بھی مزدور اسی طرح کے مسائل کا شکار ہے اور اس کو اپنی روزی کمانے کے لیے بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے اس کو اپنی نصیت اور اس کو تعلیم اور دیگر جو بنیادی سولیات ہیں وہ ان سے جو ہے وہ بلکل ان سے دور ہے اور پوری دنیا کے اندر جو ہے آج مزدوروں کے جو مسائل ان کو اٹھایا گیا ان کو پر سیمینارز ہوئے ریلیاں ہوئیں پروگرامات ہوئے جلسے ہوئے اس کے اوپر جو ہے پاکستان کے اندر بھی جو پاکستان کی سیاسی پارٹی ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف ہے عوامی مسلم لیگ ہے اور اس کے ساتھ جماعت اسلامی اور نون لیگ نے جو ہے مختلف جلسے اور پروگرامات اور ریلیوں کے نکات کیا پاکستان تحریک انصاف نے لاہور اسلام آباد اور پشاور کے اندر جو ہے وہ بہت بڑے اجتماعات اور ریلیز کا اتظام کیا لاہور کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ریلید اس کی قیادت عمران خان خود کہا رہے تھے اور وہ ریلیز اور لویٹی چوہ سے شروع ہو کے ناصر باگ پر اس کا اختتام ہوا اللہ کو کی تعداد کے اندر لوگوں نے اس میں شرکت کی اور اس موقع پر جو ہے وہ عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو جو ہے وہ مزدوروں کے لیے یا پاکستان کے لیے جو قوانین بنائے گئے ہیں مزدوروں کے حقوق کے لیے وہ انتہائی نہ کافی ہیں اور ان کے اوپر عمل درامت ہونا انتہائی ضروری ہے جو قوانین موجود ہیں ان کا اوپر فوری طور پر عمل درامت شروع ہو جائے تو مزدوروں کو کافی حد تک ریلیف ملے گا ان کے زندگی آسان ہو جائے گی لیکن افسوس یہ کہ جب سے یہ قوانین بنائے گئے ہیں تب سے ان کے اوپر عمل درامت ممکن نہیں اوپایا ہماری قوانین آئے گی تو انشاءاللہ درام جو ہے وہ مزدوروں کے حقوق کے لیے مزید قوانین بھی بنائیں گے اور اس کو پر عمل درامت بھی فوری طور پر کروایا جائے گا اس کے ساتھ ناظرین آپ کو بتا دے جالے گی آج صدر پاکستان ڈاکٹر آریف علوی نے بھی جو ہے یوم مائی کے حوالے سے پیغام جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ادر جو ہے وہ مزدوروں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کی جائے گی قوانین بنائے جائے اور مزدوروں کو جو ہے وہ سوڑیات بھی فراہم کی جائے گی دن آتے اس کے ساتھ ذکر کریں گے دو مائی کا اور دو مائی کو جو ہے وہ ایک اہم دن ہے سپریم کورٹ کے اندر ایک اہم کیس کی سماعت ہے یہ کیس جو ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے ہے بہت سارے درخواستے جو سپریم کورٹ میں زیادہ سماعت تھیں ان کے لیے دو مائی کا دن مقرر کیا گیا تھا اس دن جو ہے وہ آٹھ خکنی جو فل بینچ ہے وہ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا اور اس موقع کو پر جو ہے وہ کیا محول دیکھنے میں آئے گا کیونکہ یہ جو بل ہے یہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے جو ہے وہ پاس ہو چکا ہے صدر پاکستان نے چہ جائے کے کہ اس بل کو پر اعتراضہ لگا کے اس کو پر دسکت نہیں کیا تھے مگر اپنے آئینی طریقہ کارت کے مطابق یہ بل جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے اور گورنمنٹ اور پاکستان نے اس کو جو گزر نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا یہ بل آپ جو ہے وہ قابل عمل ہو سکتا لیکن سپریم کورٹ نے اپنی گزشتہ ہیرے کے اندر جو ہے اس بل کے اوپر جب وہ سٹے آرڈر جاری کر دیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر یہ بل کے اوپر صدر پاکستان اگر دسکت بھی کر دیں گے تو بھی اس بل کے اوپر جو ہے وہ منظور حمد سپریم کورٹ کے فیصلے تک نہیں ہوگا تو یہ بل جو ہے فیلال قابل عمل نہیں ہے مگر قابل سماعت ضرور ہے اور گزشتہ آئیندہ روز جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے اس بل کے اوپر سماعت ہوگی جید ناظرین اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ فرائز کی انجام دہی جو ہے وہ مہنگی پڑ گئی ہے سوشل میڈیا کو پر ایک تفانے بتمیزی برپا کر دیا گیا ہے یہ بات ہو رہی ہے امانت علی جو اسسٹنٹ ڈریکٹر وائل لائف قصور ہے ان کے حوالے سے اسسٹنٹ ڈریکٹر وائل لائف قصور امانت علی نے جو ہے ان کے موقع کے مطابق انہوں نے اکیس اپریل کو جو ہے وہ کچھ ملزمان کے طلاب تھانا چھنگا مانگا کے اندر جو ہے دو سو اٹھامن بٹا تئیس کے نمبر سے جو انہوں نے کیا فائی آر کا اندراج کروایا تھا اور وہ ملزمان اس قدر طاقتوارے انہوں نے جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اپنے جرم کے اوپر ندامت ہوتی ہے انہوں نے جو ہے محکمہ وائل لائف کے ملازمین اور افسران کے اوپر جو ہے وہ سوشل میڈیا کو پر ایک تفانے بتمیزی برپا کر رکھا ہے اور وہ اس آرڈ کے اندر جو ہے وہ یہ جو جو جنگل کے درگائیت میں انہوں نے شکار کرتے ہیں جانوروں کا مصوم جانوروں کا شکار کرتے ہیں جو جنگل کے اندر جو قدر کی حسن کو دوبالہ کرنے کے لئے رکھے گئے ہیں ان کو ختم کر دے ہیں ان کے خلاف انہوں نے کاروائی کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آمانت علی نے بتایا کہ یہاں پہ جنگل کے اندر جو جانور ہے جس میں خاص طرح پڑا آئیرن اور دیگر جو جانور مجودہ ان کو قردتی محول فرام کیا گیا ہے اور ان کی دیکھ بال بھی کی جاتی ہے جنگل کے درمیان سے جو گزرنے والے نیر ہیں جانور عمومن پانی پینے کے لئے اس نیر پہ آتے ہیں اور پسل کا نیر میں گر جاتے ہیں پہلے یہ نیر کچھی ہوا کرتے تھے جانور جو ہے وہ اس سے باہر نکل آتا تھا اب یہ نیر قطب نہ دی گئی ہے جس کی وجہ سے جو جانور نیر کے اندر پسل کے گر جاتے ہیں ان کا باہر نیر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اور بعض کار جانور جو ہے وہ پانے میں دھوک کر اپنے جان کی بازی بھی ہار جاتے ہیں انہوں نے سوالے سے بتایا کہ سیکٹری وائل لائف اور میکمہ انہار کو جو ہے اس بابت جو ہے وہ متعدد بات جو ہے وہ اگاہ کیا گیا ہے صورتی آرزے اگاہ کیا گیا تھا حال ابھی تھا کہ اس پاملے کو بجھو ہے وہ کسی قسم کی شنوائی نہیں ہوئی ہے اور جانوروں کے تحفظ کے لئے انہوں نے کہا کہ ہمارا پورا میکمہ جو ہے وہ زلاق سورکندر جو جنرلی جانور ان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے ہر وقت کوشہ ہے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بیلوگ امید آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے لائک آئیز آرکومنٹس میں ضرور کیجئے اگلے بیلوگ تک اجازت دیجئے اللہ